حضرت محبوب علی چشتی باوا دامت برکاتم العالیہ والکدسیہ آج جلواغگر ہے حضرت کچھ سوالات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرے اور آپ ہمارے ناظرین کو امید ہے بے شک کہ آپ بہت اچھے جوابات کناہیں ان تعریفوں کے لائک تو نہیں کہ جو آپ نے میرے لئے کی تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ فلی اللہ علیہ وسلم اور محبوبین اولیاء کرام کے لئے والد اور پیرو مرشد حضرت خواجہ خیر الدین صاحب چشتی ہے اور ان سے ہم نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہمارے دوسرے آسات عذابی ہے وہاں پہ مسجد ہے درگاہ ہے مدرسہ ہے تو الحمدللہ دینی دنیا بھی دونوں تعلیمات حضرت آپ جیسے خانوادے سے ہے جیسے سلسلے سے تو اس خانوادے کا اور اس سلسلے کا تعریف حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہربی کے جو جانسین ہوئے احمد آباد میں حضرت خواجہ شیخ مجھر اللہ اسمد سے محمد چشتی اور ان کے بعد حضرت خواجہ سے گیا ہیا مدنی رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد آئے خواجہ فخر الدین فخر عالم تو فخریہ سلسلے سے چشتی ہے قادریا نقشبندیا اور سوہرمدیا چاروں سلسلے خواجہ فخر الدین فخر عالم سے ہی چلے آئے اور پھر اس طریقے سے الحمدللہ وہ ہمارے بزرگوں سے سوفی تو وہی ہوتا ہے کہ اس کو بچپن سے ہی وہ تعلیم دی جاتی کہ تمہارے پاس اگر کوئی انسان آئے تو یہ مت دیکھو کہ اس کی جات پات کیا ہے وہ کون ہے اس کا حسب و نصب کیا ہے کہاں سے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو ایک انسان کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور اس کی زندگی کو تم کتنے اچھے سے تم اس کی خدمت کر سکو یا اس کے چہرے پہ تم خوشیہ لاسکو اس کے لئے ایک آمکہ یہ ٹی وی چلتی ہے الگ الگ جو بدخیدوں کے ٹی وی چینل چلتی ہے اور جو ہمارا نیا جنریسن ہے اب اکثر ٹی وی میں دیکھتا ہے سوخت علیبہ صاحب نے بہت اچھا اوزین بتایا تھا تو اب یہ چیزوں میں اب ہمارے پاس موبائل سرو ہو گیا اب ایسے عالم کے اندر اگر ہم اسلامی چینل قرآن شریف سے حدیث شریف سے شریعت کے طریقت کے اماموں کی روشنی میں صحیح عقائد ہم نہیں بتائیں گے تو وہ جو بچے ہیں وہ غلط چیزیں دیکھیں گے وہ گمراہ ہوں گے تو ضرورت ہے کہ ایمان کی عقیدے کی تحافظ کی جائے پوری ایک جماعت ان کو جب دین دینے کے لئے بھیجی تھی تو ساہرکل باسا نے صحابہ اکرام کو وہ تصویریں دکھائی تھی آدم علیہ السلام سے لے کے یہاں تک ہے حضرت محمد مصطفیٰ فلسلم کی وہ سواہید النبوت میں حضرت مولان عبدالبان جامی نقص بندی نے لکھا ہے اور وہ دیکھ کر صحابہ اکرام تازیم کے لئے کھڑے ہو گئے تھے اور آسولی آئی پھر جب میں نے گورنمنٹ سسٹم میں دیکھا کہ گورنمنٹ سسٹم میں ہمارا سنیوں کا تو کچھ ہے ہی نہیں ملک آجاد ہوا اندیس سو پچاس سے لے کر اب تک ہوا ہر سماج اپنے لئے لڑا آئے کہ گورنمنٹ میں اس کو ریپریجنٹریشن ملے اس کے منیسٹرز ہو اس کے چیئرمن ہو اس کا انفلنس ہو کیونکہ گورنمنٹ سسٹم سے ہی آخر تو ہم ساری نظامت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم کو اگر مدروسوں کا مسجد کا خانکہ کا نظام نہ کرنی ہے قبرستان کا نظامت کرنا ہے دارولو میدار تو آخر میں ورک بورڈ میں جائے گا کہنے کے گورنمنٹ سسٹم کا وہاں دکھل ہوتا ہے ابھی فی الحال مسلمانوں کے لئے مختلف مسائل پیس آتے ہیں تو ایسے حالات میں آپ قوم مسلم کو کیا میسس دینا چاہیں گے یہ سب سے بڑی زیادہ ضرورت کی بات یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کو سرات مستقیم پر چلنا چاہیے اس کا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اور یہ وہی راستہ ہے کہ جس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام اہل بیت اور ایمہ مجتہین حنفیہ صافیہ مالکیہ ہنبلیہ اور چستیہ قادریہ نقشبندیہ سہرودیہ احمدیہ سازلیہ رفائیہ کل اولیاء اکرام جیتنے بھی ہے اور وہ سلسلے اور وہ سلسلوں کی شانکھیں ہیں الحمدللہ وہ ہمارے بزرگان دین کی جو رویش تھی جو صدیوں سے چلی آئی اسی کو ہم پکڑ کے رکھیں کسروں کو مارتے ہیں بچوں کو بڑوں کو اور عورتوں کو تو مارنا اسلام میں قطعی منع کیا کہ کسی بھی مذہب کے ہو کسی بھی دھرم کے ہو ان کو بچے بڑے عورتوں کو ساتھ تو میدان جھنگ میں بھی تم ان کو قتل مت کرو تو وہ اسلام سوسائیڈ ایٹک کی عزازت کیسے دیشتی ہے مصربی اقتلافات میں نہ جائے اور یہ نہ سمجھے گی بھائی اصرفی چینل ہے تو یہ صرف اصرفی سلسلے کی چینل ہے بلکہ چیستی قادری نقص بندی اصرفی ریزوی سوہرودی ریفائی یوں بھی سلسلے کے اہل سنت والجماعت ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک شیار ہے اور اہل سنت والجماعت کا ایک میسن ہے جیسے بدعقیدہ ہے بدعقیدہ کی طرف سے اگر کوئی ایسی چینل چلتی ہے یا کلتی تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ تو یہ فلان مولوی کا گروپ چلا رہا ہے یا فلان چلا رہا ہے ایسا نہ سمجھے بلکہ اس کو اپنا ہی سمجھے آپ نے بہت اچھے جوابات انہائج فرمایا دل مطمئن ہو گیا